عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بےہودہ اور جھوٹ پر مبنی فلم بنائی گئی تھی اس سلسلے میں ہم سٹوڈنٹس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میٹھو نجابی میں کہتے ہیں نجابی آتی ہے نا تو میں پہلے میں کہانی سنا دوں گے وہ کئی ایک یوسف ورز علیخہ کی کسی نے کہانی نظم میں بڑی کہانی لمبی چوڑی لکھی پوری کتاب ہے زلیخہ وہ جس نے حضرت یوسف کو برگلانی کوشش کی تھی حضرت یوسف کے کہانی ہے اور ایک نظم کی صورت میں لمبی چوڑی پنجابی میں وہ ایک کسی اردو دان کے سامنے یا لیزی دان تبارہ میں ہوئے اور اردو دان کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے وہ پڑھتے رہے ساری رات نہیں لمبی نظم کے ساری رات گزار دو ختم نہیں ہوتی تو ساری رات وہ نظم پڑھتے رہے سو بڑے غور سے وہ بندہ سنتا رہا آرام سے تو صبح ہوئی تو وہ اسے پوچھتا ہے نظم پڑھنے والے سے سمجھ کسو کچھ نہیں آئے کہ زلیخہ کو اس نے زلیخہ بنا دیا زلیخہ جو سمجھا کہ زلیخہ آدمی تھا کیا عورت تھی ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ کئی خطبے دیئے اس پہ کئی پروگرام بنے جماعت کو میں نے کہا پانفلیٹ کریں پیس کانفرنس یہ سیرت پہ کانفرنسز کریں سیمینار کریں سٹوڈنٹس کو میں نے کہا اپنے اپنی یونیورسٹیز میں ایمسا کو میں نے کہا تھا اپنے اپنی یونیورسٹیز میں سیمینار کریں پیچھلے دو سال سے مشہور میں چاہ رہا ہوں ابھی تک آپ کو سمجھے نہیں آئی کہ کیا کریں اچھا اور آپ کسی یونیورسٹی میں ہے کالج میں کالج میں ایمسا ہے نہیں ہے تو اپنے کالج میں وہ بروشر وغیرہ پانفلیٹ وغیرہ لے کے جائیں سیرت کے اوپر جو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جا کے بچوں کو دیں اور خود پڑھیں پہلے تو جب بچے آپ کے سامنے کرتے ہیں اور کوئی کرتے ہیں آنسلوں کی سیرت کے اوپر بتائیں میں جتنے لیکچر دیتا ہوں اس میں آنسلوں کی سیرت کے پہلے ضرور دیتا ہوں وہ بھی میں امریکہ میں لاؤس انجلیز میں بھی دیکھا ہوں ان کو ساری آنسلوں کی سیرت کے اوپر تھی کہ آنسلوں کی سیرت وہ ہے جو امن اور محبت اور پیار کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں میں نے ان کو وہاں مثال دی آنسلوں بیٹھے ہوئے تھے ایک جنادہ گزرا آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کسی نے ساتھ بیٹھے ہوتے صحابی نے کہا ضرور یہ تو یہودی کا جنادہ آ جا رہا ہے تو آنسل نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہیں یہ انسانیت کی خدمت ہے ٹھیک ہے امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سرپس اور ہمینیٹی کے لیے آنسل نے فرمایا کہ جو نبوت سے پہلے میرا ایک معاہدہ تھا حلف الفضول کا جس میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے غریبوں کی ضرورت مندوں کی اگر اب بھی مجھے نبوت کے دعویے کے بعد بھی کوئی بلائے چاہے کافری کوئی بنا رہا ہو کوئی ایسی میڈے بنانے کے لیے ایک گروپ تو میں اس میں ضرورت شامل ہو جاؤں پھر پرندوں پہ آپ کا رہے ہیں انسانوں پہ رہے ہیں عورتوں پہ رہے ہیں تو مختلف جو ہیں باتیں وہ آپ کو انگلشہ پڑھنے آتی ہے عورتوں پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لائف آم محمد جو مسلح و مسیسانی کی لکھی کتاب ہے نا انٹرڈکشن ٹو دو سٹیڈی آف دفولی قرآن کے آخری حصہ جائے اس میں پڑھیں اس میں آنسل کی عصیرت کے بارے میں بہت سری چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں بہت چھوٹی مفصلے لکھی ہوئیں ہیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی وہ انگلیش میں بھی چھپی ہوئی ہے اور اردو میں بھی ہے جس چیزیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور ہر سٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے لائف و محمد کن کے پاس ہے ہاتھ کڑے کریں پس ہے تو ہنسی میں پڑھ لو مہنی سے جواب مل جائے گا وہ جواب دیا کرو لوگوں سے ڈیبیٹ کیا کرو